موسیقی 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 ہمیں دے پیسے یا اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم بھی لوگوں کو جو ہے بتائیں انہیں مارکی ریٹ کے مطابق لوگوں کو یعنی خرید ہی جائے یہ تو نہیں خان صاحب جو ہے آج سے پہلے جو گورنمنٹ تھی میں حقیقت میں نہیں میں خان صاحب تک یہ بات پنچانا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے لہور چینل کے توسع سے یہ میری آواز پہنچے گی خان صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج سے پہلی جو گورنمنٹ میاں محمد نواشی کی جو گورنمنٹ جو ہے گئی وہ صرف از اس کا زملہ ساکھ ڈار تھا اس نے بیرا اکھر کر دیا حکمرانوں کا اور اب جو گورنمنٹ ہے اس کا پھر اللہ ہی حافظہ ہے یہ جو مشورے دے رہے نا گرا دو توڑ دو اور جو ہے شالمی یہاں سے شفٹ کر دو ایسا ممکن نہیں ہے اور ایک بات گرانے توڑنے اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد کیا لگاو بھی رہے ہیں پیسہ نہیں یہ دو آپ کی فلاح کے لیے یہ دونوں چیزیں آپ کے ٹیکس کے پیسے دونوں چیزیں مختلف ہیں جو گرائی گئی ہیں وہ تھی نجائز اور یہ ہیں جائز اس پہ تاجر جو ہے مر جائے گا لیکن اپنا حق جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا اچھا مجھے اجازت دیجئے آپ کے جو دیگر یہاں پر رہنمائے ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیں جانے کو تیار ہیں آپ جی یہ بھی بالکل گلت بات ہے ہمارے حضoba و جزداد ہاتھ سے ستر سال سے یہ کام شروع کی ہوئے ہیں ہم کیسے جا سکتے ہیں ہمارا سارا جینا بننا اور بیزنس کا نہیں یہی بھی ہے مجھے فورٹی فائیوئیئر فورٹی سیونیئیئری اورڑ ہو گیا شاہر مارکی میں کام کرتے ہوئے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے کچھ جہاز ہوا ہے لیکن زیادہ نجائز ہو رہا ہے جو بچا بچا سال سے ستر سال سے کام کرے آج وہ مہشی قتل ہو گئے ان کے ساتھ ان کے چھولے بند ہو گئے خدا رہے اس کے لیے اتنا ظلم نہ کیا جائے اور اب ہوچ کے ناکھوں لیں اور اچھا کام کرے جو عوام کے لیے ان کی پر بزیر آئی ہو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت آپ کے ساتھ تعاون کر لے گی اور اگر تو مارکیٹ شفٹ ہو گئی اور آپ کو کیا انصاف مل سکتا ہے کہ آپ کی دکانوں کے ریٹس جتنے ہیں اتنے ریٹس آپ کو مل جائیں ایسا ممکن نہیں ہے جی یہاں پہ لوگوں نے چالیس چالیس سال سے مہنتے کی ہیں اور اگر نئی جگہ پہ شفٹ کرتے ہیں تو کسی صورت بھی وہ بزنس اس طرح سیٹ ہو ہی نہیں سکتا اور شاللہ مارکیٹ واحد مارکیٹ ہے مجھے اتنا اندازہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایشیا کی بڑی مارکیٹ اسے کہا جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایشیا کی بڑی مارکیٹ کا اسے عزاز حاصل ہے اور وہ ٹریڈنگ مارکیٹنگ میں ہے اور ٹریڈنگ کا اندازہ آپ خود کریں کہ یہاں پہ کتنا ہے کہ جیسے مجاہی دوائی نے ابھی کہا ہے ممکن نہیں ہے لوگوں نے یہاں پہ پچاس سال گزار دی ہیں اگر نئی جگہ پہ جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو پیڑییں چاہیے پھر دوبارہ سے ایک نئے سسٹیم کو سٹ کرنے کے لیے کیا آپ کیوں نہیں جانے کو تیار ہے آپ کا کیا تجویز کیا ہے آپ ایزی لوگ یہاں آ جاتے ہیں ہر بندے کو پتا ہے نئی جگہ پہ جانے کے لیے یا تو اس طرح کی فیسلیٹیز ہوں مگر کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ابھی تک جس کو عمد کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں وہ ہمارے لیے کیا کرے گی مطالبات کیا ہوں گے اگر تو یہاں سے شفٹ ہو جاتی ہیں چیزیں تو آپ لوگ کیا کیا چاہتے ہیں وہاں پہ فیسلیٹیز آپ کو ملیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی یہاں جیسی فیسلیٹیز وہاں ملیں نہیں سکتی یہ ایک پرانا بزنس ہب ہے جس کو تقریباً آج پچاس پچپن ساٹھ سال ہوگے نائنٹین تھرٹی فور کے اگر میپ کے مطابق بھی دیکھیں آپ تو یہ فیسلیٹیز وہاں پروائیڈ ہی نہیں کر سکتی گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ اور دوسری چیز سب سے پڑی بات ہے فیسلیٹیز چاہیئے کیا آپ دیکھیں جی یہاں پر نا تین مارکٹی بھی آپ بنا رہے ہیں باہر تو یہاں گھراش کام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں بیٹھے رہے ہیں یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے تو جانے کی یہاں سے مارکٹ شپ کرنے کی تجاویز تو لے جا رہی ہیں اس جگہ کا اتنی بڑی جگہ کیا کرنا ہے یہ ہے ان کے پاس کوئی منصوبہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا نہیں جی کوئی منصوبہ نہیں شیئر کیا گیا ایسا کوئی پلان نہیں ہے اور ابھی تک تاجروں کو کسی قسم کا اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ ممکن نہیں ہے کہ چھانے کی دوسری جگہ پہ جا کی بیزنس اچھا ہو سکے اور کام بکھار سکے یہاں پہ کیا ہوگا پھر یہاں یہ کچھ رہے گا یہاں کڈراش کم نہیں ہو سکتا بیسے تو گاغ ادھر آتے ہی نہیں ہمارے پاس لوکل گاغ نہیں آتا ہولچیل کے جو لوگ آتے ہیں وہ ہی آتے ہیں ایک شپ کرنے کا ایک حل ہے ان کے پاس ایسا کرنے جنگ کا تو محول بنا ہوا ہے ایک جو بڑھود کا یہاں پھینک ہیں پاکستان اکومت بھی پھینک دے یہ سارے جو بیٹھے ہیں یہاں مرز ہیں جو ملب ہے ان کو اوپر ہی ڈال دیا جائے پھر جو ہے ہماری اگلی نسل کو جو آنا یعنی مڑے ہوئے کے بدلے یہاں زندہ کو پوچھتے نہیں ہیں مڑے ہوئے کو چیک دینے تصریر دورانے کے لیے سب پہنچ جاتے ہیں گڑوں پر ہماری جو نسل ہوگی اسے جو ہے نئی جگہ چاہے وہ راوی دریا کے پار دیں اور چاہے جو ہے اسے پشاور لے جائیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناتین تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی انچی 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 بیلڈنگز ہیں اور ان کی جو حد انچائی ہے وہ بھی ان لیگل ہے اور ان بیلڈنگز کے نیچے جو دو دو تین دین منزلہ نیچے جا کر تیخانے بنے ہیں وہ بھی ان لیگل ہیں ابھی یہاں پہ ان لیگل کام کیسے ہوا ہے یہ حکومتی اداروں میں جو کچھ چند کرپ افسران بیٹھے ہیں ان کی ملی بھگت کے ساتھ یہاں پر تیخانے بھی بن جاتے ہیں یہاں پر تجاوزات بھی بن جاتی ہیں تجاوزات میں بجلی کے ایمیٹر بھی لگ جاتے ہیں گیس کے ایمیٹر بھی لگ جاتے ہیں اور ایف بی آر وہاں سے آکے ٹیکس بھی لے لیتا ہے کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ یہاں پر کتنے تیخانے ہیں کتنی بیلڈنگز ہیں عبدالقادر مدنی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں مدنی کیا ڈیٹا جو ایلیگل چیزیں ہوں جن کے جیسے تیخانے ایلیگل ہوں گے یا حد انچائی ایک بیلڈنگ کی ایلیگل ہوگی کیا اس کا ڈیٹا حاصل کرنا ممکن ہے بلکل ہے ایک سروے کیا جائے اور اسی سروے کے مطابق کچھ ڈیٹا ایک حکومتی ادارے نے حاصل بھی کیا جس میں والسیری اتھاری اس نے سارا شالم مارکیٹ کا سروے بھی کیا تھا کچھ آج سے تقریباً تین چار سال پہلے جس میں جو پلازہ تھے ان کی میئرمنٹ بھی کی گئی ان کی حد انچائی کتنی ہے ان کا جو حدود جو ہے وہ کتنی ہے اگر صرف شالم مارکیٹ کی بات کی جائے تو شالم مارکیٹ میں تقریباً تیس ہزار سے زائد دکانیں اور گدام ہیں اور اگر پلازوں کی بات کی جائے تو صرف شالم مارکیٹ میں ہم جو ہے وہ مین ہول سیل مارکیٹ جو ہیں جو اندرون لاہور میں واقع ہیں جیسے اکبری منڈی ہے اسی طرح پھر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو لوہاری ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر دیکھیں تو شیرہ والا گیٹ پہ بھی ہے اور دیگر جو ہیں آزم کلات مارکیٹ یا صرفہ بزار جو ہے یہ سارا اندرون تو یہ ابھی تک سروے نہیں ہوا اچھا اس میں سروے جو ہے وہ ہوا ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہوا اس میں جو انکمپلیٹ سروے ہے اس کا ڈیٹا کیا کہتا ہے اچھا اس کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ تقریباً شالم مارکیٹ میں چھ ہزار سے زائد جو ہیں وہ تیہ خانے ہیں جبکہ وال سیٹی چھ ہزار کے قریب تیہ خانے یعنی کہ بیسمنٹس ہیں ہر ایک ملے سے لے کر آدھے ملے اور چھوٹی سے چھوٹی دکان کے نیچے آپ کو تیہ خانہ ملے گا جی بلکل اسی طرح ہی ہے اتنا دینجرس ہے اچھا وہ اس طرح ہے کہ یہ جو تیہ خانے نکالے گئے ہیں یہ تیہ خانے بیلڈنگ بننے کے بعد نکالے گئے ہیں یہ نہیں کہ بیلڈنگ بننے سے پہلے تیہ خانہ بنائے گئے ہیں اچھا پاس ہو بقائدہ جس طرح سے ایک پروپر پروسیجر ہوتا ہے جی جی اس میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شالم مارکیٹ کی تقریباً تیس ہزار دکانوں اور گداموں کو یہاں سے شفٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ چھ ہزار سے زائد یہاں پہ ساڑھے چھ ہزار سے زائد تجاوزات کی مد میں کتنی دکانے ہیں تجاوزات کی مد میں جو ہیں یہاں پہ جو جو تجاوزات کی مد میں لیے ہیں وہ انیس سو پینتیس کے جو یہاں پہ نقشے لاکر دکھائے گئے ان تاجروں کو بھی کہ انیس سو پینتیس میں جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا یہ جو بیلڈنگ تھی وہ یہاں تک کی تھی لیکن آپ سڑکوں پر آ چکے ہیں اور تجاوزات کی مد میں آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ سے ہم ہو کے آئے ہیں جس مارکیٹ سے ہم ہو کے ہیں یہاں سے گزرنا محال تھا تین تین فٹ چار چار فٹ تمام دکانے جو مین کے اوپر ہیں کل دکانوں کی تعداد اگر ہم پوری شادمی مارکیٹ میں اندازہ لگائیں یا پھر جو فیکٹ ہیں سروے ریپورٹس کے مطابق وہ کتنی ہیں تقریباً تیس ہزار ایسے میں جب حکومت یہ کہتی ہے حکومتی حضراء یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے ایسے میں اربو روپے کا یہ پروجیکٹ دیکھنا اس پروجیکٹ کا خواب دیکھنا حکومت کے لیے پوسیبل ہے یا ذلع انتظامیہ کے لیے پوسیبل ہے اگر فنڈز ہوں تو پوسیبل ہے اگر فنڈز نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جو کل کی میٹنگ ہوئی لاہور چیمبر کے ساتھ اس میں پہلے مرحلے میں تجاویز مانگی گئی ہیں اگر تو حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جاتی ہے تو پھر تو ممکن ہے کہ کوئی انویسٹر کوئی انویسٹر اس معاملے پہ اس معاملے پہ ڈی سی لاہور سالیہ سعید نے جو یہ معاملہ اٹھایا ہے کیا فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار کی گئی پہلے کہ کتنا خرچہ آئے گا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک صرف جو ہے وہ ساتھ سو تقریبا جو کنال جگہ جو متعین کی گئی ہے سگیہ پل کے پاس وہ صرف دو مارکیٹس کے لیے ہیں ان میں ایک تو مچھلی منڈیا لاہور کی اور دوسرا جو ہے وہ ریم مارکیٹ ہے لیکن وہ بھی ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی وہ صرف جو ہے وہ ایک یعنی ابھی ان کا کام کمپلیٹ نہیں ہو ہے ناظرین اور تیسرا جو کام ہے اس کے لیے فیزیبلیٹی ریپورٹ اور اس کے لیے تیجاویز جو ہیں وہ مانگی جات چکی ہیں یہ وہ سلسلہ ہے تمام حقائق آپ تک پہنچا رہے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم چیمبر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں جناظرین اس وقت ہم رخ کر چکے ہیں لاہور چیمبر آف کومرس اینڈسٹری کا یہ وہ ادارہ ہے جو کہ پورے لاہور کے تاجران کی نمائندگی کرتا ہے ہر سال یہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں الیکشن کے دوران جو ہے وہ ووٹنگ بھی ہوتی ہے اور ووٹ دیے جاتے ہیں بھاری تعداد میں اس کے بعد نمائندگان کا انتخاب ہو جاتا ہے جو پورا سال جو نمائندگان ہیں وہ بہالی کے لیے تاجروں کی بہالی کے لیے کام کرتے ہیں اس وقت پہیمو رحمان سہیگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ لاہور چیمبر آف کومرس اینڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ہم آپ کا پرگرام میں خوشامدید کہتے ہیں کل اسی روم میں آپ کی جو سارے نمائندگان ہیں چیمبر کے ان کی اور ڈی سی لاہور سالے سہی صاحبہ کی میٹنگ ہوئی پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو شالمی مارکٹ کو شفٹ کرنے کا آئیڈیا تھا یہ فلوٹ کہاں سے ہوا یہ زلائی حکومت سے آیا یا پھر چیمبر خود یہ چاہتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب یہ جو ہمارا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے یہ شالمی ہے یہ آپ کا چیمبرلین روڈ ہے یہ آپ کے بادامی باگ کی مارکٹیں ہیں یہ کل جو ڈی سی صاحبہ یہاں تشریف لائیں اور یہ ساری مارکٹوں کے سٹیک اولڈر یہاں موجود تھے اور بڑی تھارو بڑی اچھے محول میں بات ہوئی ان سے کہ یہ ری لوکیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ آئیڈیا میوچلی جو ڈیولپ ہوا ہے میں مارکٹ جائے وہ رنگ روڈ مرشپٹ کر دی جائے میں پوچھتا یہ چاہ رہی ہو کہ چیمبر کا آئیڈیا تھا یا پھر ذلہ حکومت یہ چاہ دی حکومت بیسیکلی یہ دیکھیں جائے چونکہ اس وقت ایشیوز یہ ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا یہ کوئی تقریبا پارٹیشن سے پہلے کہ بھی وہاں مارکٹ موجود ہیں اور یہ جو جب بات لاہور کی ہوتی ہے تو لاہور بینگ اٹریڈنگ ہب اوف پنجاب تو پنجاب میں یہاں پہ جو ہے نا نہ صرف لاہور کی جتنی بڑی آباتی ہے تقریبا موروڑ لیس ٹین ملین یا اس سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں جو قریبی چھوٹے بڑے شہر ہیں ان سے فیصلہ باد سے لوگ یہاں پہ پرشیزنگ کے لئے آتے ہیں شیخ خوبورہ سیالکوٹ گجرانوالا سے راولپنڈی سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے لئے جتنا ایک جو آبادی کے تنافسیوں سے یہاں پہ جو رش بڑھ گیا ہے اس کو تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کے لئے یا لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے ایونکہ وہاں کے اپنے جو دکاندار جاتے ہیں ان کو پارنگین کے ایشو ہیں سہیم صاحب اس طرح سے آپ اس پرپس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس کے پر روشنی ڈال رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ چیمبر میں جیسے آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور آپ نمائندگی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ شالمی کو ایک بڑا ایریا مل جائے اور وہاں پہ شالمی شفٹ ہو جائے دیفینیٹلی دیکھیں جی اب یہاں پہ اگر وہ کسٹمر آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو پارکنگ چاہیے تو پارکنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پاس اتنی بڑی کوئی جگہ پارکنگ کی سرے دست مجھے نظر نہیں آرہی اور نائزلی ہم نے کچھ لوکیشنز ان کو پوائنٹ آؤٹ تو کی ہیں لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہاں آزم کلات مارکیٹ ہے ہزاروں دکانے وہاں ہیں یعنی دس دن لگیں گے آپ تجاویزی کٹھی کریں گے تجاویزی کٹھی کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جی بالکل اور یہ تجاویز جو ہیں ہمارے بیسک سٹیک ہولڈر تو وہاں کے دکان دار ہیں نا جی ان کی مشاورت سے ہوگا اور ان کی مشاورت سے جو زونننگ ہوگی نا وہ بھی ہم ان سے اور اپنے جو ہم نے کچھ چیزیں گورنمنٹ کو بتائی بھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی اس معاملے میں بڑی ڈی سی صاحب آنے بڑی پوزیٹیوی کل ہمیں یہاں پہ بڑے اچھے معاول میں ان سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہایا کہ انشاءاللہ ہم اپنے جو تاجر لوکل تاجروں کی مشاورت سے ہوگا مشاورت کی آپ نے بات کی اور جس طرح سے سروے اور تجاویز کا سلسلہ آپ نے کالینا شروع ہو گئے کیسا فیڈبیک آرہا ہے جی کچھ دیکھیں کچھ چیزیں جب یہ ری لوکیشن ہوتی ہے تو کچھ چیزیں جب سکیٹرڈ ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ایشوز ہماری ٹریڈ باوڈی سے بھی آئیں گے کچھ گورمنٹ کو ہوگے لیکن ہم لوگ چونکہ ایک بریج کا کردار ادا کرنے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دونوں کو ایسا کوئی ان بیٹوین ایسا سلسلہ بن جائے تاکہ ہمارے یعنی کچھ لوگ مان رہے ہیں کچھ لوگ نہیں مان رہے جو نہیں مان رہے ان کا کیا موقف ہے ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں جی یہاں پہ کمرشل بہت بڑی پرانی مارکٹیں ہیں اور جو ویلیو شروع میں تھی آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں تو جہاں پہ ہم ری لوکیٹ کریں گے تو ہمیں ایکاوڈنگلی جو کرنٹ ویلیو کے حساب سے وہاں کمپنسیٹ کیا جائے ایک بات دوسرا یہ ہے لیکن گورمنٹ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہمیں پورا انفرسٹرکچر ڈیویلپ کر کے وہاں پہ ان کو دیا جائے گا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زلی حکومت نے آپ کو تسلی بکش جو کام ہے وہ کرنے کی آپ کو کہا ہے کہ ہم تسلی بکش کام کریں گے تو اس کے لیے سالی صحیح صاحبہ نے آپ نے ان کو بتایا کتنا بجر لگے گا کتنا فائنانشل سپورٹ چاہیے اس کے لیے ہمیں ایک ادھر ان سے اگلی میٹنگ بھی تیہ ہو گئی ہے دو ہفتوں بعد اس کے لیے ہم بیسیکلی اپنا کام شروع کر چکے ہیں بجٹنگ اس کی زوننگ اس کی لوکیشن یہ سارا کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے جو ہے سٹیکولڈر جو ہمارے بیسیکلی سٹیکولڈر تو ہمارے دکان سارے سارے پروجیکٹ کو سپانسر کون کرے گا یہ سارے پروجیکٹ کو جو ہے گورنمنٹ سپانسر کرے گا تو کیا فریم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ابھی اتنا پیسہ ہے اتنا بجٹ ہے کہ آپ کے اربو روپے کا یہ بجٹ یہ گورنمنٹ سپانسر کر دے گی دیکھیں بلکہ اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو ایک سیونٹی تھرٹی ریشو کے ساتھ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی تیہ ہونا باقی ہیں اس کے پیرامیٹرز جو فائنلائز ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ حکومتی خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ فلی فنڈی حکومت کی طرف سے ہو جائیے بلکل ایسا ممکن ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں تھوڑا سا پیسا اورنج لائن کے لیے رکھا گیا تھوڑا سا پیسا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پناہ گاہیں ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اورنج لائن کمپلیٹ نہیں ہوئی پہلے سے جو منصوبہ یہاں پڑے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے ایسے میں آپ کا اربو روپے کا جو پروجیکٹ ہے شالمی کو شفٹ کرنے کا فہیم صاحب آپ ایک فہم و فراست رکھنے والے انسان ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈیم بنانے کی مہم سے بھی مہنگا ہوگا شالمی کو شفٹ کرنا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے حکومت کی انسان میں تو پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ گورنمنٹ نے تو آپ کو نہیں اس کے سارا کچھ یا آپ کے پاس وہ چیزیں جو پہلا آپ کا ایسٹ ہے اس کو آپ نے سبٹیٹیوٹ بھی تو کرنا ہے آپ کے پاس جو شالمی میں یا آپ شالمی کی بات بادامی باغ میں ہے یا کئی بھی آپ کے پاس جو ایسٹ ہے آپ اس کو ریلوکیٹ کریں گے آپ اس کو اگر وہ سیل کریں گے تو اس کے بھی تو آپ نے پیسے لینے ہے وہاں پر آپ بازاروں کے اب بات کرنے 32 بازار ہیں وہاں پر تو کس طرح سے آپ نے ایسٹری میٹ لگایا کوئی رف آئیڈیا لگایا کیونکہ ہماری ایک میٹنگ وہ سکیجول ہے ان دو ہفتہوں میں یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں ہم نے تیہ کرنی ہے اور ایک بات میں آپ کا پہلی جو بات آپ نے کی تھی کتنے بڑے لوگ بیٹ گئے زلی حکومت کی ڈی سی بیٹ گئی ہیں وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ بیٹ گئے ہیں لیکن ابھی یہ بجٹ کے بعد نہیں ہوئی کی کتنا پیسہ لگے گا یہ بیسک چیزیں ہیں ان کے بجٹ کے بغیر تو گورنمنٹ کے پاتھ اتنے سورسز ضرور ہوتے ہیں وہ کوئی کام کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے دیکھیں آپ نے بات کی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ہم نے اپنا یہ جو ترقیاتی بجٹ اس کو کٹ ڈاؤن کی ہے آپ نے سبسٹریزز کم کی ہے اور بہت ساری سیکٹر سے آپ نے جو چیزیں جو بجٹ کی ہے اپرال کہیں نہ کہیں تو آپ نے اس کو انویسٹ کرنے ہیں آپ کسی بھی حکومتی وزیر سے بات کرنے ہیں ہیلتھ کے وزیر سے بات کر لیں آپ ریلوے کے وزیر سے بات کر لیں آپ کسی بھی وزیر سے بات کر لیں صرف ایک جواب ملتا ہے کہ گزرشتہ حکومت خزانہ خالی کر کے گئی ہے ہمارے پاس کچھ بھی لگانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے تو شالبی مارکٹ پر کہاں سے پیسہ لگے گا میں تو پھر یہی کہوں گا کہ اپنا تو شیوہ ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ ان کی زدی ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان کی اگر یہ سجیشن ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسے جو اختیارات یا ایسے وسائل اختیارات اور وسائل کی تو بات ہم بعد میں کریں گے لیکن ہم ہم گراؤنڈ ریالیٹیز بھی دیکھیں گے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرنج لائن پچھلے گزستہ تین سے چار سال لوگ دھول مٹی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں علودہ ترین شہر آپ کو معلوم ہے لاہور دسویں نمبر پہ آ چکا ہے علودہ ترین شہر اور اس لائن ٹرین کی وجہ سے جتنا گھٹا مٹی یہاں پہ ہے اس کی وجہ سے خیر بعد میں ان چیزوں کے حوالے سے سوالات آپ سے پوچھ لیں اینڈ پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ووٹر ہیں آپ کے چیمبر کے ووٹر شالمی مارکٹ میں وہ آپ سے ناراض نہیں ہو جائیں گے کیونکہ ابھی شالمی مارکٹ سے ہو کر آئے ہیں اور سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دکاونوں کے جو ریٹس ہیں وہ ہمیں نہیں مل پائیں گے اتنا فینانشلی ہم سٹرونگ وہاں جا کے رنگ روٹ کے قریب جا کے نہیں ہو پائیں گے جتنا ہم یہاں پہ کماتے ہیں وہاں پہ نہیں کما پائیں گے ہم نے یہاں پہ اپنی جمع پونچی لگا دی ہے ہمیں وہ شکل مہا پہ نظر نہیں آئے گی آپ کے ووٹر اس کے اوپر کیا جواب نے دیکھیں اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پہلے ہمارے جو ہے جو ہمارا جو سٹیک ہولڈر ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے ارز کیا ان کی مشاورت کے بغیر ہم نے کوئی سجیشن کوئی پرپوزل اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو ان کی مشاورت سے بغیر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ری لوکیشن کے لیے آپ نے رنگ روڈ کی ذکر کی ہے ابھی ہم نے وہ فائنل نہیں کیا ہم نے کہا کہ ان کے جو بھی جو مسائل ہیں یا ان کی جیسے ری لوکیشن کے لیے میں نے آپ کو ارز کیا کہ جیسے دوسرے شہروں سے یہ لوگ آتے ہیں ان کو کیسے فسیلیٹیٹ کرنا ہے کیسے ان کو اپروچ اس مارکیٹ میں یا کونسی ایسی لوکیشن ہے کہ جس پہ ان کا جو ہے ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے تو ان کو پرابلم نہیں آئے گا دیز پرپوزل بھی ہے کہ جتنا بھی آپ کا ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کو ہیریٹیج ہمارا چیمبر کا جی جی چیمبر کا یہ مقف ہے کہ جتنا بھی ہمارا ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کو آپ ہیریٹیج ڈکلیئر کریں جب ہیریٹیج ڈکلیئر کریں تو آپ جو سمجھ رہیے ہیں کہ جس کی ایک کروڑ ویلی ہے وہ پانچ کروڑ ہو جائے تو وہاں پہ رہائش ہوگی کیا ہوگا جو ہیریٹیج ڈکلیئر ہو جائے گا اتنا بڑا جو شالمی ہے جو کہ ایک کمرشل ایریا ہے یہ کمرشل ایریا جب شیفٹ ہو جائے گا وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز سوشل اور دوسری یہ بھی decide کرنا یعنی بھی باقی ہے بلکہ دیا سیگل صاحب آپ کوفی شاپس مہاں ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ فارنر کے لیے جو ہے ان کو اپنا ایک جو لاہور کی پرانی ثقافت کو شو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے پاس وہ بن جائے گا بہت شکریہ سیگل صاحب ہمارے سیگمنٹ میں تشریف لانے کے لیے ناظرین یہ وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کمرس اینڈ انڈسٹری ان کے پلانز کے حوالے سے کلیرلی آپ نے جانا کہ کل کی مٹنگ کا احوال کیا تھا کس نے کس کو کیا پروپوس کیا اور جو دس دن تجاویز کی مد میں رکھے گئے ہیں اس میں کیا کہ تجاویز آ سکتی ہے اس کا اندازہ آپ ان دو سیگمنٹ سے لگا سکتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دیسوی لاہور سالیس صاحبہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے ان سے جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے